سدیو پرانی بات ہے ایک گاؤں کے چوپال میں کھجور، برگت اور بیری کے درخت تھے بیری اور برگت کے درمیان کھجور کا کت آور درخت تھا اسے اپنے کد آور ہونے پر بڑا غرور تھا وہ کبھی بیری اور کبھی برگت کے درخت کی طرف دیکھتا اور تنس کرتا برگت کے درخت تو اتنا پھیلاو رکھتا ہے مگر لکڑی کسی کام کی نہیں نہ تو فرنیچر بناتا ہے اور نہ ہی تیری لکڑی خوشبودار ہے مجھے دیکھ میرے شاخوں سے ٹوکنیاں چٹائیاں اور ٹوپیاں بنتی ہیں میرا پھل ایک مکمل غزہ ہے اس پر برگت کا درخت کہتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی سب حکیم میرے دودھ سے اور جڑوں سے دوائیاں بناتے ہیں جس سے بہت سے بیماریوں کا علاج ہوتا ہے میرا پھل سیکڑوں جانور کھاتے ہیں مسافر میرے نیچے آرام کرتے ہیں صبح و شام پرندے میرے اوپر نیچے بیٹھ کے چہچا آتے ہیں مگر خجور کے درخت کا رو پر قرار رہا اسے بیری کا چھوٹا کر ناغوار گزرتا اسے ڈر پوک اور بزدل قرار دیتا ہر وقت جھکے رہنے کا تانہ دیتا بیری کا درخت کہتا مجھ پر اتنا پھل آتا ہے جس پر میں جھک کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میرے پھولوں سے شہد کی مکھیاں رس چوس کر شہد بناتی ہیں جو غزہ بھی ہے اور شفا بھی ہے خجور کے پودرے نے شکوا کیا کبھی انسان نے مجھے پانی دیا ہے کیونکہ مجھ سے لالچ نہیں بیری کے درخت نے کہا بھائی تمہاری جڑے مضبوط ہے پانی کا زخیرہ کر لیتے ہو ویسے بچے لالچ میں مجھے پانی دیتے ہیں کیونکہ مجھ سے بیر توڑ کر کھاتے ہیں جبکہ تمہارا پھل ان کی پہنچ سے بہت دور ہوتا ہے ہمیں انسان کے خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے ہو نہ ہو یہ نیکی کا کون سا دور ہے تم اور برگت کے درخت ویسے ہی بزدل ہو مجھے دیکھو نہ کسی کو سایا دیتا ہوں اور نہ ہی لکڑی برگت کے درخت پر سارا دن پرندے شور کرتے ہیں جس سے میرے آرام میں خلل پڑتا ہے اور تم پر کنکر پتھر پڑتے ہیں تم ہر وقت آنسو بہاتے رہتے ہو اس لیے انہیں میٹھا پھل نہ دو خجور کے درخت نے مشورہ دیا میرا پھل انسان کے لیے ہے مگر مجھے افسوس اس وقت ہوتا ہے جب میری شاخیں توڑتے ہیں اور کچھا پھل توڑ کر زائع کرتے ہیں اگر پھل پک جائے تو انہوں نے ہی کھانا ہے یوں نوک جھوک میں موسم میں گرما گزر گیا خجور کا ایک اور ننہ پودا چند ماہ کا تھا جو زمین پر سر اٹھائے کھڑا بھلا لگ رہا تھا گرمیوں کے بعد سردیوں کا موسم شروع ہوا اس پار سردیوں کے ساتھ بہت برف باری ہوئی کئی فٹ تک برف جمی جس کی وجہ سے سردی میں مزید اضافہ ہوا جس سے خجور کا ننہ سا پودا کانپنے لگا اب خجور کے پودے کو احساس ہوا کہ وہ قدعور ہے اور اپنے مختصر شاخوں سے اس پر سائیبان نہیں کر سکتا اس نے بیری اور برگت کے درخت سے درخواست کی کہ ننے درخت کے لیے کچھ کریں ورنہ یہ مر جائے گا اب بیری اور برگت کے درخت سوچ بچار کرنے لگے کہ وہ کیا کریں کس طرح ننے پودے کے لیے سائیبان بنے تو پہر کو بچے سکول سے واپس آئے آتے ہی سکول بیکس رکھے اور بیری کی درخت پر لگے پکے بیر توڑنے کے لیے کنکر پتھر لانا نہ بھولے بیری کا درخت سبر کرتا رہا اس کے ذہن میں ایک ترقیب آئی اس نے بچوں سے کہا میری بائیں شاخ پر میٹھے اور زیادہ بیر ہے تم سب مجھ پر چڑھ کر توڑ لو بچے اجازت ملنے پر بہت خوش ہوئے اور وہ فورا درخت پر چڑھ گئے جس سے شاخ ٹوٹ گئی اور سیدھا برگت کی درخت پر جا پڑی جس کے نیچے خجور کا ننہ سا پودا تھا بچے ڈر کر نیچے اتر گئے اور گھروں کو بھاگ گئے دیکھیں میں نے کہا تھا کہ انسان خودگرز ہے دیکھ لو انہوں نے تیرا کیا حال کیا ہے تمہارا بازو توڑ دیا اور فرار ہو گئے وارے خودگرز تب بیری کا درخت پولا میں نے جان بوچ کر انہیں ایسا کرنے پر اکسایا تھا لیکن کیوں خجور کے درخت نے پوچھا کون خود کو زخمی کرواتا ہے تب بیری کے درخت نے جواب دیا وہ اس لئے میرے دوست کیونکہ میری ٹوٹی شاخ برگت کے درخت پر ہے جس سے ننے پودے پر سائیبان بن گیا ہے اب اسے اتنی سردی نہیں لگے گی اور یہ اگلے سال تک بڑا ہو جائے گا اور میرے دوست تم کتنے عظیم ہو تم نے قربانی دے کر میرے بیٹے کی جان بچا لی واقعی تمہارا جھکا رہنا خدا کا شکر ادا کرنا ہے خجور کے درخت نے کہا یوں سردیوں کا موسم گزر گیا ایک غریب آدمی نے بیری کے سوکے شاک دیکھی اسے کلہاری سے الکیا اور جلانے کے لیے لے گیا دیکھا بچو قربانی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا جو دوسروں کے کام آئے گا وہی اچھا انسان ہے یاد رکھو قربانی کبھی رائے گا نہیں جاتی اللہ تعالی ہمیں اچھا انسان بننے کی توفیق دے آمین اسے کے ساتھ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا شکریہ اللہ حافظ